اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی احتیاط کرنے والے لوگ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کے ازن کے بغیر نہیں ہو سکتی کامل بھروسہ اللہ پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کامل بھروسہ اور رب العالمین کے وہی اس بیماری سے شفاہ دینے والے ہیں چلے ایک دفعہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی ربی زدن علم آمین الحمدللہ چار آنکھیں نظر آگئی ہیں مجھے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں بہت ضرورت ہے کہ قصہ سے استغفار کی جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ بہت تیزی سے ہمارے ملک میں یہ بیماری پھیل رہی ہے ٹھیک ہے تو احتیاط بھی نہیں کر رہے لوگ جو بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں ان کو ہو رہی ہے جیسے میں نے بھی بتایا میرے بھائی کو ہو گئی وہ کہہ رہا ہے میں پیشنٹ کے پاس تھا اور میں پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا اسی تک میں شیور کرنے لگا اور میری ٹاوو سکس فیٹ تھری انچز کا ہے ما شاءاللہ وہ کہتے ہیں میں کامپنا شروع ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا اور سینے میں کوئی گولا سا جو ہے وہ آ کے لگا وہ پھر ظاہر ہے اور اپنا کوئی کلینک وغیرہ انہوں نے وہ کیا ہے انہوں نے کہا میں اپنا وہ کروں گا لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ اس نے ہسپیٹل چھوڑا پھر بعد میں حکمت پتا چلی ہم نے کہا یہ بہت اچھا ہو گیا ان کے کولیگز بہت سارے جو تھے وہ اس سے بیمار ہوئے ہیں انہیں کرونا اور یہ بچا ہوا تھا اور یہ اتنا زیادہ احتیاط کرتا ہے بہت چھوٹا ہے میرا بھائی بہت زیادہ موت آتے بچے ہیں اس کے ماشاءاللہ جوان بچے ہیں اس کے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کو ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہوا مجھے تو پھر وہ لیپ سے جب بندے کو بلائیا اس نے ٹیسٹ پیسٹ کیا تو اس کو پھر سنڈے کو پتا چلا سیٹڈے کو اسے ہوا کہ اسے کرونا ہے ون ہنڈرنڈ ٹری ٹمپریچر تھا اس کا اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ میڈیسن وغیرہ لیے تو تھوڑی انٹینسٹی اس کی کم ہوئی ہے لیکن اللہ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ شفای کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بس کیا اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس بیماری کے شرط سے محفوظ رکھے اور اس میں خیر ڈالے اس بیماری میں سب کے لیے اور شفایہ آپ کرے اللہ تعالیٰ اور بہترین کام لے انسانوں سے الحمدللہ بالکل صحیح ہو گیا انہیں پلازما وغیرہ لگا تھا اور پھر اس کے بعد انجیکشنز تو اب بالکل صحیح ہیں آئی سیو سے بھی وارڈ میں انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں گے وہ اسلامباد میں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھنے قریبی اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ہے بیماری بہت احتیاط بھی کر رہے ہیں لوگ اور بہت جو ہیں وہ احتیاط نہیں بھی کر رہے ہیں تو جو نہیں کر رہے ہیں ان میں بچے بے بھی ہیں جو کر رہے ہیں ان میں ہو بھی رہا ہے تو یہ رب کے اذن سے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بہتر جانتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو نجات دے اس بیماری سے ہے نا تو چلے شروع کرتے ہیں اور بہت ساری سسٹرز نے مجھے میسج کیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے میں نے پورا کھول کے نہیں دیکھا جو میری سسٹرز لیسنز وغیرہ اٹینڈ کرتی ان میں جو ہیں انہیں کرونا سے اللہ بچا کے رکھے لیکن انہیں کچھ اور کوئی ایسی وہ ہو گیا بیماری کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو بیماری ہونی وہ تو ہونی ہے تقدیر میں جو پریشانی لکھے وہ تو ہو کر رہے گی بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے خیر کے ساتھ نکال دے جو بھی میری بہنیں جن کے بچے بیمار ہیں ٹھیک ہے دعا کریں کہ اللہ جتنی بھی ہماری بہنیں جو ہمارے سے یہاں لیسنز اٹینڈ کر رہی ہیں ان میں ان کے رشتہ داروں میں یا کہیں بھی دنیا میں اللہ ان سب کو شفاہ کاملہ عاجلہ آتا فرمائے جو بیماری ہیں ان سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں آمین شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ پڑھا جائے مجھے یاد ہے میں نے پڑھ لیے کہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنی باتیں کی ہیں بیچ میں تو وہ گعپ آ جاتا ہے میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یقہو قولی رب زیدن علم آمین یا رب العالمین تو آج ہم انشاءاللہ جو رویجن بھی کریں گے آج اور نیا لیسن بھی لیں گے میرے خیال ہے پہلے رویجن کر لیتے ہیں یہیں سے اور پھر نیا لیسن کی طرف ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلے ہم پڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے گا اور اس کے بعد جا نیا لیسن ہوگا تو پھر آپ وہ بعد میں میرے پڑھئے گے ٹھیک ہے اور تھوڑے ایک لائن تک ہم کسرتین اور فتحتین کسرتین پڑھیں گے اس کے بعد دوسری طرح روانی میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ ہماری زبان پر چڑھا رہے میم میم ٹھیک ہے میم فتحتین من میم کسرتین من میم غمتین من 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 اب آپ نے ادائیگی پر غور کرنا ہے اپنی ادائیگی پر بھی میری ادائیگی پر بھی کہ زبر کے لئے آواز اوپر جا کے ملے گی نیچے زیر کے لئے جا کے نیچے سے ملے گی ٹھیک ہے اور پیش پہ آواز گول ہو جانی ہے لیکن نون کی نہیں ہوگی نون ساکن کی ٹھیک ہے نا صرف میم کی آواز گول ہوگی اور خوش کسے جہاں بے بے آئے گا میں آئے گا اس پہ تو ہے ہی رولنگ ٹھیک ہے فے آئے گا تو یہاں پہلے لپس اپنے مخرج پر جائیں گے پھر اس کے بعد ادائیگی ہوگی جہاں جو لیٹر ادائیگی ہوگی وہ اپنے مخرج سے ہی ادا ہوگا ٹھیک ہے من 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 اچھا من 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 نہیں پڑھیں گے قلقلہ نون میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور من نہیں ہے یہ می ہے می ہے می ہے من ٹھیک ہے من من سارے پوائنٹس پہلے شروع میں بتا رہی ہوں تاکہ جب آگے آپ پڑھیں تو وہ غلطی نہ ہو ٹھیک ہے بن بین بن بو بے بو نہیں پڑھیں گی بو ٹھیک ہے بن بین بن ون بوین بن پن فین فون یہ مچھلی والا فن نہیں ہے اس میں زیر بھی ہے نا مجھول ہے وہ فن ہے تو وہ پڑھا جاتی ہے یہ فی ہے فی ہے فین ٹھیک ہے فن فین فون س سین سین سن آواز کو پہلے دیکھنے کے آواز کیا ہے ٹھیک ہے سین بعض وقت دب جاتی ہے سین سین سن زیل زین 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 زون اسا غون ہی پڑھیں گے موٹا نہیں کریں گے یہ زیل باریک ہے زین زین زون وہ 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 نون باریک وہ موٹا غین 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 غن ٹھیک ہے غین غین غن زین زین زون جو بزنگ ساونڈے سیٹی ہے وہ ضرور آپ کو اس میں سنائی دے گی ٹھیک ہے س س س سین کے آواز ضرور آنا چاہیئے تھے سن سن سین سن سن سوڑ سون سین سن تین تین تن تا باریک ہے باریکی سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے دیل دیل باریک ہے دین دن اچھے جب اس طرح آپ لٹر کو پہلے پڑھتے ہیں تو اسے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے مخرج کہاں اس کا پھر وہاں سے پکڑ کر آپ اسے نون دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سن 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 اچھے یہ تین نہیں بنے گا سن نہیں بنے گا یہ موٹے ہیں تو موٹائی کے ساتھ پڑے جائیں گے ٹھیک ہے سن 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 ٹھیک ہے لے لن لین لن دو 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 دن دو دو دن وی دی دن دو دن دو دو دن ٹھیک ہے دو دو دن نہیں کریں گے میں اسے لئے مخرج پہلے ادا کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کے لئے اس اس میں ادائیگی میں آسان نہیں ہوں ٹھیک ہے دو 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 دن دو دن نون باری کو گا دن دو دن 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 ین ٹھیک ہے اب نیا سبق آ جائے گا یا فتحتین ین یا کسرتین ین یا اضمتین ین 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 complete rolling اور یا کا مخرج کہاں جانے ہم نے وستو اللسان ٹھیک ہے شین فتحتین شن شین کسرتین شن شین کمپلیٹ رولنگ شین پیش کے لئے ٹھیک ہے جیم فتحتین جن جیم کسرتین جن جیم ومتین جن 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 ین ین یون اب میرے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے اب آپ کے ایک دفعہ ہو گئی نا رویجان اب میرے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے ین ین یون شن شین شن جن 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 ٹھیک ہے ہم نے تین لیٹرز پڑھیں یا شین ان جیم وسط لسان سے جو ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دمیانی حصہ اوپر جاتا ہے جیم کے لئے غار میں لگ جاتا ہے شین کا جو ہے وہ تعلو سے تھوڑا سا نیچے رہتا ہے ٹھیک ہے اور یا اس سے شین سے بھی نیچے رہتا ہے ٹھیک ہے ادایگی اس کی کیسی ہے ین ین یون شن 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 جن جین جن ٹھیک ہے پراپر اس کی ادایگی ہم نے کرنی ہے مجھول نہیں پڑھنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ریویجن کی طرف اچھا ریویجن ہم بیکپورٹ کریں گے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا میرا شروع سے پتہ نہیں اصول رہا ہے کسی ٹیچر نے مجھے بتا دیا تھا تو جب بھی میں سکول میں یاد میں شروع سے کرتی تھی ریویجن پیچھے سے کرتی تھی ہمیشہ ٹھیک ہے کیونکہ یاد رہتا تھا کہ کونسا لیسن کے ساتھ مطلب وہ انٹر لنکٹ ہوتے ہیں نا لیسن لیکن میں ایسے ہی کرتی تھی تو اس لئے بڑی زبدست دھرائی ہو جاتی تھی تو آپ لوگوں کو بھی میں اسی اصول پہ لے کے چل رہی ہوں ٹھیک ہے جس طرح سورت ناس سے حفظ کرنا میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے بجائے امی یتسا علون سے ٹھیک ہے امی یتسا علون سے جو نبا پہلی اس کی سورہ ہے اس سے بجائے کرنے کے میں نے سورت ناس اس لئے شروع کیا اور موسٹی ویسے لوگ اسی سے کرتے لیکن میں ساری چیزیں بیک ورڈ جا کے کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہی وہ لیسن تھا تو کم از کم آپ لوگوں کے اس کی حرکتوں کا پتہ چلے گا کہ کونسی حرکات حرکتوں کا مطلب ہے کہ الحرکات یا یہ حروف المتحرکہ جو ہیں یعنی فتحہ کیسرات دمہ کی میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اسے غلط معنوں میں نہیں لینا سے اے 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 ہوں ہوں اے ہوں ہوں نہیں پڑھیں گے دونوں ایک ساتھ لکھے ہیں یہ ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے زبان کی جڑ کو نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو لمبا ہو گیا اب آپ نے پہلے اس کا مخرج ہوتا کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم فتحہ کے ساتھ دمہ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے اور تینوں ٹائم میں ہوا نکلنا ضروری ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ نہیں نکالیں گے میں تو اس لیے کرتی ہوں تھوڑا سا اگزجریٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس طرح نکالنے کی کوشش کریں ورنہ کیا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک ہا نہیں ادا کیا ہم نے بہت زیادہ ادا کیوں سے لمبا بھی کر دیا تو وہ ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ جو دیکھیں ہا ہا میں بہت فرق ہے یہ اقس الحلق سے ادا ہوتی ہے یہ وسط الحلق سے ادا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ادایگی ہے اس میں ہوا ضرور فیل ہوتی ہے ہمیں جب ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت نارمل ایک کاؤنٹ کے لیے ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں ہا ہی حو بس ٹھیک ہے غو غی غو خو خو خی خو 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 قو قی قو قو ق قی قو جا جی جو شا ش شو ٹھیک ہے اسے اگر لمبا کریں گے جا جی جو تو وہ کیا ہوگا ہے ایک کاؤنٹ سے زیادہ ٹائم دے دیا ہم نے وہ نہیں کریں گے اور نہ ایسے کریں گے یہ بھی نہیں کرنا ہم نے کہ ایک کاؤں سے کم کر دیا جو حرکت ہے جو ہمیں ڈائریکشن بتا رہی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو ٹائم دینا تو وہ خوبصورتی سے پھر عدد ہوگا موٹے کنارے لگائیں بو تائے لو لے لی لو نا نی نو ٹھیکن نو کا مخرج پکڑ کے پیزا بہت دیں پھر زے دینی پیچھت دیں ٹکے رو 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 ری رو ٹکے تائیون کر لی مخرج کار رو 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 لمبا نہیں کریں گے ٹو کر کے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹو پوی پو دے دی دو ٹے تی تو سو 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 سوی سو سو سوی سو اچھا تے بہت باری کے تو اسے باری کی سے ہی عدا کریں گے ٹے تی تو ٹے تی تو سو سوی سو سی سو اچھا رولنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے گی زی زی زو وہ وہ موٹا ہے تو اس کی پہلے موٹائی آپ دیکھیں کہ کیا اس کی موٹائی دیکھیں وہ 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 پیالہ نمہ بنائیں اور جو اس کے جو ڈپ پناہو ہے زبان کے جو درمیانی حصے میں اس کو جب آپ اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو آواز پلٹ کے واپس آئے گی تو وہ موٹائی کو ظاہر کر گئی کیونکہ کنفائن ہو گئی نا آواز تالو اور زبان کے درمیان قید ہو گئی ہے زی لباریک ہے اور ٹپ لگے گی جہا کے مخرش پہ ٹھیک ہے طرف اللسان زی لباریک ہے ٹھیک ہے غو نہیں پڑھیں گے زی لباریک ہے سہ سہ سی سو سہ فی سو اچھا بہت زیادہ لوگ غبارے بناتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں جب مخرش ادا کر رہے ہیں تو ان کے نا غبارے بن رہے ہوتے ہیں باقاعدہ سائیڈ میں کیونکہ مخرش پہ صحیح نہیں ہوتے تو پیچھے سے وہ ہوا بھر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ نے ہوا نہیں بھرنی ٹھیک ہے مخرش پہ صحیح جانے سہ سہ سی سو فی فو وے وی وو اچھا وے وو کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دانتوں کو آپ نے جو ہے وہ جو لپس ہے نا وہ دانتوں کو بالکل بھی نہیں لگائیں گے اگر آپ لگائیں گے تو وہ موٹا ہو جائے گا مخرش جو وے 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 اس کے آواز بگڑ جائے گی ٹھیک ہے وے وی وو بے بی بو دونوں گیلے حصے آپس میں ملیں گے ٹھیک ہے دونوں ہونٹوں کے جو ہیں پریس کریں گے کیونکہ اس میں جو صفت ہے نا وہ شدہ کی اس کو شو کرنے ہم نے بے بے بی بو لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ اسے شد بنا دینا ہے دو لیٹر نہیں بنانے ہم اس طرح نہیں کریں گے بے بی بو نہیں چبانا نہیں ہے سمپل بے بی بو ٹھیک ہے میں می مو میں می مو ٹھیک ہے رولنگ کا ضرور خیال لکھنا ہے بے فے میم بے فے وے 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 پہ تو ہونے چاہیے اگر ہاف وے رولنگ ہوگی تو واؤ ہو جائے گا بجائے وےو کے ٹھیک ہے نا اچھا جی اب آ جاتے ہیں حروف مقطعات کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ آج کل میں پڑھا بھی رہی ہوں یا میرے خیال ہے اس کو چھوڑ رہی ہوں کیونکہ یہ میں ویسی پڑھا رہی ہوں اس پر ویجن ہو جائے گی آپ لوگ کی تو یہ جو ضروری چیزیں نا ان کو پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہاں سے کرتے ہیں ہم حروف الحجاز سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایلیف 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 لام کے نیچے زیر ہے اور یہ حمزہ اقص الحل سے نکلے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ اقص الحل سے نکل رہا ہے تو آپ کا جو دماغ ہے ڈائریکٹ آپ کو وہاں پہ اقص الحل پہ لے کر جائے گا تو ایلیف آ آ آ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آ ساؤنڈ ہونی چاہیے ایلیف بے بے گلے اس ہے ٹھیک ہے بے بے آواز بے کے نیچے جانی چاہیے لیکن کھچاؤ اوپر جانا چاہیے سمجھ رہے ہیں با اگر ہم کہیں گے نا با کا مطلب ہے ہم نے اوپر ہی با کو ڈال دیا ہم نے سے باریک ہی نہیں کیا بے ٹھیک ہے بے ٹے ٹے سے 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 دیکھیں یہ جو سے سے یہ والی ساؤنڈ ہی ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ سین نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے سے اور میں نے کہا تھا نا یہ انگلی جو ہے سامنے دو دانت ہے اس کے سامنے رکھیں اور اس کو آپ کی جو زبان کے ٹپ ہے اس کو ٹچ کرنا چاہیے اور یہ گیلی ہوگی تو ساعدہ ہوگا تو اس کا مخرج ہے صحیح مخرج ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو دو کاؤنٹ ہے کیونکہ جب اس کے جکے تو ہمیں دو لیٹرز ملے جیم فور کاؤنٹس کے لئے ٹھیک ہے جیم ہ ہ خو خو ٹھیک ہے اب آپ نے ڈیفرنس دیکھا کہ زبر سے یہ مختلف ہے یعنی اس کو زبر پلس زبر کیا تو ہمارے پاس علیف آیا ٹھیک ہے نا دیل دیل رو 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 بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کو صحیح نہیں ادا کریں مخرج پہ نہیں ہے وہ تو عجیب سے آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے تو رو کا مخرج ہے مخرج پہ ہونا ضروری ہے مخرج زبان یوں اٹھی طرف اللسان اس میں تھوڑا سا ڈپ آیا ٹھیک ہے اور یوں لگی اور ظہر طرف اللسان کی طرف مڑ گئی تقریر اور انحراف اس ایک لیٹر میں اللہ تعالیٰ نے سات صفات لازمہ رکھی ہیں ٹھیک ہے رو زی سین شین اچھا یہ ہے کہ اندر یویویلی غنہ کی آواز لوگوں کے نکلتی ہے ناک میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے ناک میں نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے سوڑے بو 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 ٹھیک ہے تو 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 کو موٹا کریں تو موٹا نہیں ہو رہا بہت سارے لوگوں سے تو ایون قلقلہ صحیح نہیں ادا کر رہے تجوید بہت اچھی لیکن قلقلہ صحیح نہیں ہے ان کا بالکل بھی نا غنہ کی ادایگی صحیح نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں آپ لوگ کائنلی نوٹس کریں جو میں بتا رہی ہوں لکھتے جائیں کہ اچھا اس پہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو تو وہ وہ عائین عائین ٹھیک ہے یعنی نعبدو ٹھیک ہے آواز چلے گی کیونکہ اس میں کہا ہے توسط ہے آواز وسط اللسان تک آنکے چلے گی اور کمپلیٹ ہوگی وہاں پہ جب وسط اللسان تک آئیں گے نا تو آین کے آواز میں سنائی دینی چاہیے تب صحیح مخرج ہے ٹھیک ہے غو غو غوین غو غو غوین عائین اسے عائین غین نہیں پڑھنا عائین غو 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 غوین ف ف قوس قوس دیکھیں جب تک مو نہیں کھلے گا نا اور موٹے لیٹس کے لیے زبان کی جرد تب تک اوپر نہیں جائے گی تو اس کی موٹائی بھی خوبصورتی نہیں آئے گی ٹھیک ہے پھر وہ موٹا دانی ہوگا جب سے آواز نکلے گی ٹھیک ہے لیم الجوف کو کھلنا ضروری ہے میم نون ویو گلائی سے ویو 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 باریکی کے ساتھ ٹھیک ہے ایلیف لیم ایلیف لیم ایلیف ٹھیک ہے میم ادا کرنے کے بعد ہم نے ایلیف کا مخرج یعنی اقص الحل پہ جانا ہے اور وہاں سے حمزہ پکڑ کے لام کے نیچے زیر دے کے فی ادا کرنے ہے فیہ کے لئے ہم نے جب زبان کے آپ کے یہ سوری جب اوپر کے دو دانتوں کے کنارے نچلے جو ہونٹ کا پیٹ اگیلے والے سے اسے لگے گا تو ایف ادا ہوگا بے ایلیف بے کو دو کاؤنٹ بے ایلیف بے ایلیف لیم ایلیف اور لیم کو کیسے ادا کریں گے چار کاؤنٹ میں نے دو ادا کیا فور کاؤنٹ کیسے لیم ایلیف ٹھیک ہے اگر آپ اسے دو کاؤنٹ ادا کرتے ہیں تو وہ مخرج پہ جاتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے لیکن ہم کسی چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کلمات آتے ہیں اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں کئی پہ مد ہوتے ہیں کئی پہ زبر ایک کلمے میں ہمیں پیش بھی مل جاتے ہیں زیر بھی مل جاتے ہیں غنہ بھی بعض وقت مل جاتے ہیں بعض وقت اسے کھینچنا بھی پڑتا ہے تو یہ اس کی سمجھیا پریکٹس ایک سمری ہے یہ میں بتا رہی ہوں نا قرآن پاک کو مختصر انداز میں قائدے کے اندر جمع کر کے اس کو پڑھانے کا اور پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے لام الیف لام لام الیف لام جی لام الیف بے لام بے ٹھیک ہے بے بے کی پہلے آواز جو ہے مد پہ ختم ہوئی پھر ہم نے لام سے سٹارٹ کیا مم پہ ختم ہوئی پھر ہم نے با پکڑا ٹھیک ہے با کے مخرج پہ گئے بے 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 لام بے ٹھیک اچھا اور لام کا جو میم تھا وہ خوشکس سے تھا فوراں پھر ہم نے با کے گیلے مخرج پہ آ جانے ٹھیک ہے بے لام بے اور تھوڑا پریس کرنا ہے کیف 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 بے کیف تے کیف الیف کیف لیم فیدہ کیا کیف کا پھر لام کا مخرج ہم نے پڑھا ٹھیک ہے بے کیف تے تے کیف سے اور پوز نہیں آئے گا ایک یہ آواز میں رپٹ کے ساتھ پڑھیں گے سانس آواز نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے بے تے فا نون نون کا مخرج پکڑیں پھر اس کو واو جو ہے جو سٹریچنگ لیٹر وہ کھینچے گا پھر نون پہ ہم نے آنا ہے ٹھیک ہے نون یا بے الیف یا بے الیف نون الیف تے الیف یا الیف فا الیف بے سین یا سین نون نون سو دے تے دو 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 موٹے کنارے جو نا اس کو لگانا ضرور ہے ٹھیک ہے تے دو دے دو دے اگر میں بلنے دو تو وہ موٹا دال ہو جائے گا تو میں نے مخرج پہ جانا ہے ٹھیک ہے تے دو دے سی سی جی تے نون خو اچھا یہ لیسن جو بچے ہیں نا آپ ان کو سامنے بٹھا دیں وہ فوراں پک کر لیں گے بار بار انہیں سنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا نون خو یا ہے بے یا ہے دو دو کاؤنٹ جو دو کاؤنٹ کہنا ان کو سیم لیندھ رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا بے جی یا میم دیکھیں جو میم کے آواز وہ اتنی نیچے جائے کہ اس میں غنے کی آواز میم پر سنائی دے یعنی یا میں سنائی نہ دے ٹھیک ہے یا میم ٹھیک ہے سنائی دیا آپ غدوائے رہا سنیں یا میم ٹھیک ہے میم پر گھننے کی آواز آئے گی اس میں یا حرف یا میں نہیں آنی چاہیے بے میم نون میم تا میم سا میم بے یا 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 نون یا تا یا سا یا نون بے لیم بے نون لیم تا نون لیم یا تا لیم تیز تو نہیں جا رہی آپ لوگ میں ساتھ پڑھ رہے ہیں کیچ کر رہے ہیں نا مجھے کیونکہ مجھے پتہ آپ لوگ ماہر ہو گئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یا سلام نون بے نون نون بے نون بے نون نون تا یا نون یا سا نون بے نون جیم جیم حا خو حا ثا حا 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 ثا خو با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خو تا تا حا با بے تا ٹھیک ہے ایک ساتھ ہے تو سانس آواز نہیں ٹوٹے گی بے تا یا ہے تا تا نون ہا ہا یا ہے بے ربط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں کائنلی وہ اس انسٹرکشنز کو آپ فالو کریں اسی طرح لکھیں اور ڈ لکھیں ڈن کے لئے ٹھیک ہے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ریپیٹیشنز کی ضرورت ہے بعض لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بہت اچھا آگیا ہمیں اور جب وہ ادا کریں گے یا کسی کو سکھائیں گے تو اس میں مستیکس نکلیں گی تو خود ہی وہیں پہ آپ لوگ کی کریکشن ہو جائے گی آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا اور اپنی آواز کو ریکارڈ بھی کر لیا کریں گے ٹھیک ہے بہا ہے بہا ہے آلیف بہا ہے میم میم باریکی میم کی بہت اونی چایے دل 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 جیم دل خو دل رو ز رو جیم رو خو ز رو یرو تازر سین شین 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 لام سین لام سوڈ بہت 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 طابا ضاد طابا طابا ہر مخرج پہ جانا ہے اس کا انڈ ادا کرنا ہے پھر نیا مخرج پہ کرنا ہے ہر 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 پہ کرنا ہے کھولی یہ کسی کمپلیٹ رو لیتا ہے واو ٹھیک ہے واو قوث قوث پھر لام قوث لام فا واو قوث واو نون قوث رو یا فا رو یا فا یا فا یا مین نون تیمیم تیم ہمزہ 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 کرسی جو ہے یہ دا نہیں ہوگی اوپر ہمزہ دا ہوگا اب سانس کھینچیں اور اس کو پڑھتیں ٹھیک ہے شاباش میرے ساتھ سین ہمزہ لام مین نون ایلیف ٹھیک ہے الحمدللہ یہ پورا ہو گیا اور اچھی شکر ہے ریویجن ہو گئی اور مجھے یہ ہی تھا کہ کسی دن میں کمپلیٹ ریویجن کراؤں ہوں آپ کو تو یہ کمپلیٹ ریویجن ہو گئی یہ کیونکہ حرف مقاطعات ہمارے چل رہے ہیں دوسرے گروپ میں تو آپ لوگ وہاں سے کر رہے ہیں تو وگر میں یہ کر لیتی تو شاید پیچھے اتنا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پھر ایک ایک چیز کو لے کے چلتی ایکسپلین کرتی میں ٹھیک ہے تو چلے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے سب کو دعا میں یاد رکھے گا تمام امہ کو دعا میں یاد رکھے گا کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور اس بیماری کو ختم کرے ابھی بہت سارے ایسے لوگوں کا میں نے سنا ہے بہت قریبی لوگوں کا جن کے رشتے داروں کا انتقال بھی ہو گیا سارے رشتے منسلک ہوتے نام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی خیر و آفیت میں رکھے رب العالمین آمین اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے آمین اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ قائم دائم رکھیں آمین رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزت عمّا یصفون سبحانہ ربکا مرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم وتب علينا علينا وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم اجعل القرآن ربع قلبي ونور الصدری وجلاء حسن وذہاب همي وغمي سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و دیوستنید و کریمه موسیقی